موسیقی نتیجہ کیا رہا ایکٹریس ارمیلا ماتونکر چار لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو سیتالیس بوٹوں سے ہار گئی بہت بڑا مارجن چار لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو سیتالیس بوٹوں کا چلے اس سیٹ کا جو دو سار چودہ کا ریجل کیا تھا اس پر جب بات کرتے ہیں تب بھی بی جے پی کے گوپال شٹی نے کانگریس کے سنجائی نیروپم کو ہرا دیا تھا سنجائی نیروپم جو مومبائی کانگریس کے ادھیکش بنے فلال ان کو چناؤ سے پہلے ہٹا دیا گیا اور ملن دیوڑا کو مومبائی کانگریس کا ادھیکش پنایا گیا یہ سنجائی نیروپم اس سیت سے دوہزار چودہ میں لڑے تھے اور ہار گئے تھے تب بھی گوپال شٹی نے ان کو ہرا لیا تھا اس سے ایک سال پہلے جاتے ہیں ایک سال نہیں پانس سال مطلب ایک کاریکال پہلے دوہزار نوو کا ریجلٹ اگر ہم دوہزار نوو کے ریجلٹ کے بات کریں تو کانگریس کے سنجائی نیروپم نے بیجے کی پی کے رام نائی کو ہرایا تھا رام نائی کو آپ جانتے ہوں گے مہراشتہ یا نوی مومبائی کے بڑے نیتہ مانے گئے اور اس کے بعد وہ ان کو منتری بھی رہے پیٹرولیوم منتری رہے تھے کیندر مطل بھی ہری واج پی سرکار کے دوران اس کے بعد ابھی وہ فیلال یوپی کے راج جپال ہیں یہ رام نائی کو ہرا دیا تھا سنجائی نیروپم نے دوہزار نوو میں ارمیلا کو امیدوار بنا کر کانگریس نے سیٹ پر چناؤ کو دلچسپ بنا دیا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ اچانک سے گوپال شٹی کی تائے مانی جا رہے ہی جیت کڑے مقابلے میں بدل گئی تھی پھر ارمیلا کی سباؤں اور ساکشات کاروں نے بتا دیا کہ ان کے محض ایک گلیم ڈال بنا کر خارج کر دینا آسان نہ ہوگا انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ تیاری کر کے آئی ہیں کیا بولنا ہے کیا ٹالنا ہے کس بات کو ٹویسٹ کرنا ہے اس کا پورا ہوم وک کیا گیا نظر آتا تھا کانگریس کو ریس سے باہر ماننے والے بھی کہنے لگی کہ اب فائٹ ہوگی اس سیٹ پر لیکن ایسا ہوا نہیں جب ہار ہو گئی تو اس کی بات ارمیلا نے کہا ایک بیان جاری کیا ٹویٹر پر ٹویٹ کیا انہوں نے پی ایم بودی اور ان کی ٹیم کو شاندار جیت کی بدائی دی اس کی تعریف تو بہت بڑے مہتم اتصاہ کے ساتھ ہی کی جا سکتی ایسا ارمیلا ماتون کر نے کہا اس جیت پر ارمیلا نے ایک ویڈیو میسیج بھی اپنے ٹویٹر پر ڈالا ٹویٹر پر ڈال کر کہا ساتھ دینے والوں اور بورٹ دینے والوں کا شکریہ اس ویڈیو میں آگے کہا کہ آج کی ہماری یہ جو ہار ہے یہ اس وقت کی سچائی ضرور ہے لیکن یہ ہماری انتم سچائی نہیں ہے مطلب خود کو سانتنا دینے کے لئے اور اپنے سورتگوں کو مطلب اچھا برا نہ لگے اچھا لگے تھوڑا فیل ہو وہ یہ بات کہہ رہی ہیں اس سیٹ پر پہلے بھی ایک فلمی ستارہ اتار چکی ہے کانگریس اس سیٹ پر انیس سو نواسی سے بھاچپا کا قبضہ تھا رام نائک جیسے قدعور نیتا پانچ بار چن کر آئے تھے یہاں سے آخر کار دوہزار چار میں کانگریس گلیمر ورلڈ کی شرن میں گئی اور گویندہ کو اس سیٹ سے اتارا تھا انہوں نے رام نائک کو ہرا بھی دیا اگلے چناؤں میں گویندہ کی جگہ سنجے نیروپم آئے اور انہوں نے بھی رام نائک کو ہرا دیا دوہزار چودے میں بھاچپا نے اپنا کینڈیڈٹ بدلا رام نائک کی جگہ گوپال شٹی آئے اور موڈی لہر میں جیت گئے اس بار پھر سے کانگریس فلمی دنیا کی شرن میں گئی تھی لیکن سفل نہیں ہوئی ایک بیان گارڈن کھاؤ گارڈن پیو والی بیان کی اس سیٹ پر بڑی چرچہ ہوئی دی لیل ایلن ٹاپ جب اپنی چناب یاترہ کے دوران ممبئی میں تھا تو ہمارے ساتھ ہی رجت اور ممارک وہاں تھے تو ممارک نے ارمیلہ سے بات کی تھی اس وقت انہوں نے گوپال شٹی کا وکاس مہج گارڈن تک سیمت بتایا تھا ارمیلہ کے مطابق انہوں نے صرف گارڈن ہی بنائے ہیں ان کا تنج تھا لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے تو گارڈن پی لیں کھانا نہیں ہے تو گارڈن کھالیں گھر نہیں ہے تو گارڈن میں جا کر بس جائیں اس طرح سے انہوں نے اپنے ویروہدی کے خلاف پرچار کیا تھا ان پر کٹاکش کیا تھا لیکن یہ کٹاکش بھی کام نہیں آیا حالانکہ وہ بولنے کے دوران بڑی کانفیڈنٹ لگتی تھی ایک اپنا ایجنڈا بھی بتاتی تھی اور لوگوں سے کھل کر بات بھی کرتی تھی اور لوگوں سے مل جل بھی رہی تھی لیکن ان کی یہ قوایت کام نہیں آئی گوپال شٹی کہیں زیادہ پاپولر مانے جا رہے تھے مضبوط مانے جا رہے تھے اور اس مضبوطی کا نتیجہ اس چناؤ ریجلٹ میں بھی دکھا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ دی للن ٹاپ پر اسی طرح کی کوریج لگاتار جاری ہے